بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو سفید تیل سبز علیچی اور خشخاش اس کے استماع سے مسانہ کی کمزوری ختم کرنے کا بہت اسانسہ گریل نوز کا بتاؤں گا ایسے افراد جن کا مسانہ کمزور ہے کافی یہ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں بھوڑے ہیں عورتیں ہیں ان کا مسانہ کمزور ہوتا ہے پشاب کنٹرول نہیں ہو سکتا پشاب تیزی کے ساتھ آتا ہے جہاں رات کو زیادہ پشاب آتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں ان کے مسانہ کمزور ہونے کی وجہ سے پشاب کے کترے نکلنے لگ جاتے ہیں ان کے لئے بہت آسان اور زبردست یہ نسخہ ہے اس کے استماع سے انشاءاللہ پشاب کا جو مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے گا مسانہ بھی مضبوط ہوگا پشاب کے کتریاں بھی بند ہو جائیں گے اور جو بار بار پشاب آتا ہے رات کو یا دن کو وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کا اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا یقین کے ساتھ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے یقین کے ساتھ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے پھر دیکھے گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفاہ دیتی ہیں کرنا کو جو کہ آپ نے خشکاش لینی ہے خشکاش کو ساف سترہ کر لیں اگر اس میں مٹی بگر ہے تو وہ نکال کر اس کو دھو لیں دونے کے بعد اس کو دوب میں خوش کر کے محفوظ کر کے رکھ لیں کیونکہ اس میں مٹی بگر ہے کافی ہوتی ہے خشکاش آپ نے ساف ستری کر کے رکھ لینی ہے تیل سفید لیں آپ ان کو بھی ساف سترہ کر لیں اگر مٹی بگر ہے تو ان کو بھی دھو لیں آپ نے دو بڑے چمچے لینے ہیں تیل سفید دو بڑے چمچ تیل سفید لے لیں اور اس میں آپ نے آدھی چمچ دیسی گی ڈال لینا ہے خالص دیسی گی آدھی چمچ اور ایک چمچ اس میں آپ نے خشک آش ڈال لینی ہے بڑے چمچوں کھانے والے اس مقدار کے حساب سے آپ نے یہ نسخہ تیار کر لینا اسی میں آپ نے ایک ادر سبز علیشی کے جو دانے ہیں موٹا موٹا کوٹ کر وہ ڈال دینی ہے اس کو آپ ہلکی آنچ پر ہلکا سا براؤن کر لیں دیسی گی ڈال کر تینوں چیز کو ہلکا سا براؤن کر کے ان کو محفوظ کر لیں ایک چمچ صبح خالے اچھے طریقے سے چبا چبا کر ایک چمچ شام کو خالے اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھانا کھانے کے ایک گینڈہ بعد بعد میں آپ ایک کپ دودھ کا پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں ضروری نہیں کہ دودھ آپ نے لازمی پینے لیکن جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اس کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھا لیں دو ٹائم انشاءاللہ اس کے استعمال سے یہ آپ کا مسئلہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مسانہ بھی مسانہ کے مزوری وہ بھی ختم ہوگی اور اگر پشاو کی قطرے آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا اس کو دو ٹائم استعمال کریں صبح و شام یہ تازہ بنا لیا کریں اسی مقدار کے حساب سے دو دن جو نسخہ چل جاتا ہے ایک ہفتہ لگتا اور استعمال کر لیں انشاءاللہ مسانہ بھی مضبوط ہو جائے گا مسانہ کے مزوری بھی ختم ہوگی پشاو کے قطرے بھی سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ تو بھی ارز ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ بہنیوں کے ساتھ وڈساپ پر شیئر کریں سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور جنبیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب جن سبسکرائب نہیں کیا پانچ وقت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ دعا ہمیں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم